مریضوں کے لیے پلازمہ ٹرانسیوزن پر پابندی آئیت کر دی گئی صرف ان ہسپتالوں کو اجازت ہوگی جھنے ایڈوائزری گروپ نے اجازت دی ہے پنجاب ہیلس کے کمیشن نے پابندی کا مراسلہ جاری کر دیا مراسلے کے مطابق خلاف زافتہ پلازمہ ٹرانسیوز کرنے پر کاریوائی کی جائے گی شہر میں کرونا وائرس سے مزید گیارہ امباد 471 نئے کیسز سامنے آ گئے مرنے والوں کی مجھوئی تعداد 556 تک پہنچ گئی جبکہ وائرس کے شکار افراد کی کل تعداد 34,282 ہو گئی ادھر کرونا کے مریضوں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جھگہ کم پڑ گئی آئیسیو کے 184 بیستروں میں سے صرف 38 خالی رہ گئے جنا جنرل کورد خواجہ سید ہسپتالوں کے آئیسیو مکمل پل میو 34 پیسر اور سرویسز ہسپتال کے آئیسیو سے تحصیح پیسر بھر گئے اور پنجاب حکومت کا متوسط تبکے سستہ آٹا فراہم کرنے کا فیصلہ حکمت عملی مراتب کر لی گئے ضرورت مند افراد کو یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے داموں آٹا فراہم کیا جائے گا سیکرٹری مہت میں خوراک نے وزیر خوراک عبدالعالیم خان کو تجاوید ارسال کر دی ضرورت مند افراد کو آٹا کی فراہمی کے لیے ایک ارب پچیس کروڑ روپے مفتس کرنے کی تجویز بغیر اجازت سونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسیوزن پر پابندی آئیت کر دی گئی صرف ان ہسپتالوں کو اجازت ہوگی جنہیں ایڈوائزری گروپ نے اجازت دی ہے پنجاب ہیلس کے کمیشن نے پابندی کا مراسلہ جاری کر دیا مراسلے کے مطابق خلاف زافتہ پلازما ٹرانسیوز کرنے پر کاریوائی کی جائے گی شہر میں کرونا وائرس سے مزید گیارہ امبار 471 نئے کیسز سامنے آگئے مرنے والوں کی مجھوئی تعداد 556 تک پہنچ گئی جبکہ وائرس کے شکار افراد کی کل تعداد 34282 ہو گئی ادھر پرونہ کے مریضوں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جھگہ کم پڑ گئی آئی سی یو کے 184 بستروں میں سے صرف 38 خالی رہ گئے جنہ جنرل کورٹ خواجہ سید ہسپتالوں کے آئی سی یو مکمل پل میو 34 پیسد اور سرویسز ہسپتال کے آئی سی یو 87 پیسد بھر گئے اور پنجاب حکومت کا متوسط تبکے سستہ آٹا فراہم کرنے کا فیصلہ حکمت عملی مراتب کر لی گئے ضرورت مند افراد کو یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے داموں آتا فراہم کیا جائے گا سیکرٹری مہت میں خوراک نے وزیر خوراک عبدالعلیم خان کو تجاویز ارسال کر دی ضرورت مند افراد کو آٹے کی فراہمی کے لیے ایک ارب پچیس کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز موسیقی